اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں رول پنڈی کے علاقے کیریج فیکٹری کے پاس جہاں پر خانہ بدوشوں نے جگیاں لگائی ہوئی ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں آج ہم ان سے جانیں گے یہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے کون سے مسائل ہیں اور یہ کس حال میں ہیں ناظرین چلتے ہیں خانہ بدوشوں کے پاس ان کی زبانی سنتے ہیں موسیقی موسیقی یہ کونسی جگہ ہے یہ کارج فیٹ کریز کا چشٹا اچھا آپ نے یہاں پہ جگیاں لگائی ہوئی ہیں ہاں جی تو کتنی جگیاں یہاں پہ کم سے کم سا جگیاں ویسے تو یہ نالا ہے میرے خیال میں نالا ہے سر لہی بولتا ہے لہی تو اس میں پانی جب آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پانیاں بسترے چاہ کے روڈ پہ رکھ دیتے ہیں سر چینی مہنگی ہوگئے اٹا مہنگ ہوگئے ہرشہ مہنگی ہوگئے اصدانے جرور تے مہنگائی کے والے سے کہ غریب بندہ ہے غریب بندے کو تو مہنگائی نے مار دیا ہے یہ غریب لوگ ہیں یہاں پہ بیٹے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں آٹا لینے جاتے ہیں تو آٹا جی پہلے کتنے کلو تھا آج کس طرح کے لوگ ہو رہے ہیں تو یہ آٹا بھی نہیں خرید سکتے ہیں غریب لوگ منڈیوں میں اور آگے پیچھے اپنی مزدوری کرتے ہیں آگے اپنے بچوں کا پیڑ پالتے ہیں ان سے وہ پیڑ بھی نہیں پال رہا جی مہنگائی کے والدے جو منڈی جاملے ہیں بچے جاندن بچے ہوتھے دو سو روپے کا ممدن پچاس روپے نہیں ہو رہیا ستر روپے کلو اسی روپے کلو اٹا ہو گیا ہے گیو ہو گیا دو سو وی روپے کلو ہو گیا ہے مرگی جو بڑی مہنگی ہو گیا ہے سب جنوں پوجھ سکنے ہیں نہ کوئشن پوجھ سکنے ہیں گریب مردے پائیں ہیں نہ کوئی پانی دا انظام ہے نہ کوئی بجلی کا انظام ہے ایک کھڑے میں بیٹھے ہیں پانی دی لہی دے وی بچے دا خطرہ ہے اور تو اتو بھی حکومہ سان اٹھا رہی ہے چلے جو آپ نے وطن دے چلے جاؤ کام کیا کرتے ہیں کام پلے داری کرنے ہیں منڈی میں فروڈ منڈی میں اسلام آباد علی منڈی میں اور کیا کام کرتے ہیں یہ کام ہی کرتے ہیں پاکستانی ملتان گرانہ لے یہ لوگ راول پرنڈی کیری فیکٹری کے نزدیک جاؤں پڑیوں میں مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں ان عورتوں کا کہنا ہے کہ چند دن پہلے حکومت کی طرف سے ہمارے بچوں کو پولیوں کے کترے پلائے گئے تھے اس اقدام پر انہوں نے حکومت کا شکریہ دا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے بنیادی سولتوں کا گلا بھی کیا ان کا کہنا تھا ہمیں گندے نالے کے قریب بھی رہنے نہیں دیا جا رہا ہم کہاں جائیں اپنی زندگی کیسے گزاریں جبکہ قبر یعنی زمین کے نیچے ہر انسان کو جانا ہے محلوں والوں نے بھی اور جنگلیوں والوں نے بھی امید ہے ہمیں جینے کا حق دیا جائے گا ہماری ریعش کا بندبست ہو جائے تو مزدوری کر کے ہم اپنا پیٹ پال لیں گے موسیقی 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 موسیقی